ہیلو گائز ویلکم ٹو میدیس یوٹیوب چینل مائنم ہے جسنا دفتیخار اور آج کے اس ٹیٹوریل میں ہم لوگ یہ بیوٹیفل سا لینڈنگ پیج ڈیویلپ کریں گے with the help of html css bootstrap اس لینڈنگ پیج کو ڈیویلپ کرنے کے لیے ہم لوگ font awesome google fonts اور اس کے علاوہ ہم لوگ anime dude css کا use کریں گے یہ جو آپ لوگ background پر image دیکھ رہے ہیں most کی اس image کو ڈاؤنڈر کرنے کے لنک میں description box میں provide کر دوں گا وہاں سے آپ لوگ easily اس image کو ڈاؤنڈر کر سکتے ہیں میرے ساتھ اس لینڈنگ پیج کو ڈیویلپ کر سکتے ہیں اسی پریویس ٹیٹوریلز میں ہم لوگ نے ایک بیوٹیفل پورٹ فالیو ویب سیٹ ڈیویلپ کی تھی جو ون پیج کی اوپر مشتمل تھی جس میں ہم لوگ نے یہ study کیا تھا کہ کس طریقے سے ہم لوگ particle.js google fonts font awesome anime.css css کی advance properties ہم لوگ کیسے use کر سکتے ہیں ہم لوگ نے ان سب کو discuss کیا تھا سو میں آپ لوگ کو recommend کروں گا کہ اگر آپ لوگ اپنے web development skills کو اور زیادہ improve کرنا چاہتے ہیں سو آپ لوگ وہ playlist لازمی watch کیجے گا ان tutorials کو لازمی watch کیجے گا اس playlist کی لنک میں i button میں and description box میں provide کر دوں گا وہاں سے آپ لوگ easily اس playlist کو access کر سکتے ہیں سو فالحال آج کس tutorial میں ہم لوگ یہ beautiful سا landing page develop کریں گے with the help of html, css and bootstrap اور ہماری یہ landing page fully responsive ہوگا تمام devices کے لئے and cross browser compatible ہوگا سو ہم اپنا workplace open کر لے تو اپنا text editor یہ میری index.html فائل ہے and یہ میری index.css فائل ہے and یہ bg.png وہ image ہے background image جس کو ہم لوگ use کریں گے as a background image کے طور پر سو ہم اپنی html فائل میں اپنی html کی coding start کرتا ہوں and یہاں پر title میں لیکھتے تو اپنی landing page کا رمضان مبارک and یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں h1 کے اندر landing page and اس کو میں live server پر open کر لیتا ہوں اپنی html فائل کو so دیکھیں ہماری html فائل run کر رہی ہے اب ہم لوگ ایسا کرتے ہیں یہاں سے s1 tag کو remove کرتے ہیں and first of all اپنی css فائل کو اپنی html فائل کے ساتھ attach کر لیتے ہیں میں link tag کا use کرتا ہوں and یہاں پر href attribute کا use کرتا ہوں index.css and یہاں پر type define کر دیتا ہوں اپنی html tag کی and اس کے علاوہ rel attribute use کرتا ہوں and یہاں پر لکھ دیتا ہوں style sheet index.css file ہم لوگ انہیں perfectly html file attach کر لی ہے اب ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ bootstrap bootstrap کو اپنی website attach کر لیتے ہیں cdn link کا use کریں گے so میں یہاں پر google.com open کر لیتا ہوں and یہاں پر لکھتا ہوں w3 school bootstrap for and یہاں bootstrap for get started link کے اوپر click کر دیتا ہوں and ثور scroll down کرنے کے بعد مجھے یہاں پر four tags ملیں گے ایک link tag and baq three script tags میں تین tags کو یہاں کر لیتا ہوں and یہاں پر paste کر دیتا اپنے head tag کے اندر perfect and ایسا کر تو font awesome کی میں CDN link کو copy کر لیتا ہوں W3 school font awesome and یہاں پر first link پر آپ لوگ نے click کر دینا ہے and یہ دیکھیں آپ لوگ CDN link مل جائے font awesome کی آپ لوگ CDN link use کر لی ہے and اب لوگ ایسا کر ہیں animate dot css cdn link here on project include کر لیتے ہیں میں یہاں پر لکھتا animate css first link پر click کر دینا ہے scroll down کر نے کے بعد یہاں پر اپنے link tag کو copy کر دینا ہے پر paste کر دینا ہے پر فیک ہم لوگوں نے animate css کو بھی یہاں پر include کر دیا ہے سو میں اپنی tag collapse کر دیتا ہوں and body میں لکھتا ہوں again h1 کے اندر landing page save کر ہوں جا کر اپنی website preview دیکھتا ہوں دیکھیں perfect please font family change margin and padding ختم ہو گئی ہے bootstrap perfectly ہماری website attach attach ہو گیا ہماری index html file میں attach ہو گیا ہے body tag create اس کو میں class دے دیتا ہوں background and is div tag کے اندر میں again ایک اور div tag use اس کو class دے دیتا ہوں container کی and اس div track کے اندر میک اور div tag create کر تا اس کو class دیتا ہوں content کی اس کے اندر میں اپنا h1 tag use کروں گا اس h1 tag کے اندر میں لکھ دیتا ہوں happy and br tag اس کے بعد میں لکھ دیتا رمضان مبارک save دیکھیں پر پر ہمارا content لکھانے ذرا آگیا ہے ہم لوگ پہلے اپنی website skeleton create کریں پھر بعد میں اس کو style کریں save and this h1 tag میں p tag use کرتا ہوں اگر آپ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ سیڈ سے margin مل رہی ہے ہمارے رمضان مبارک سیڈ سے margin مل رہی ہے left سیڈ سیڈ کنٹینر کی bootstrap کلاس کلاس مل رہی ہے left and right سیڈ دونوں سے پی ٹکسٹ پیسٹ کر دیتا ہوں یہ lipsum کا اس کو میں یہاں سے کوپی کرتا ہوں and یہاں پر پی پی کر دیتا ہوں and پی ٹکے با ایک button tag use کرتا ہوں and اس کے اندر میں لکھ دیتا ہوں download calendar save and اس button کو یہاں پر میں classes bootstrap کی assign کر دیتا ہوں btn btn success save اگر میں جا کر دیکھ اس previous دیکھیں یہاں پر رینڈم text بھی آگیا اس کے لابا download calendar کا button بھی آگیا ہے اس کے نیچے button کے نیچے میں div tag کرتا ہوں اس div tag کے اندر i tag use کروں and یہاں پر font awesome classes یہاں پر use کرنے لگا class کرنے یہاں پر میں لکھوں گا animate underscore animated اب میں ایسا کرتا کہ اس کو میں کوپی کرتا ہوں اس tag کو اس کو میں کوپی پیسٹ کر دیتا ہوں two times یہاں پر facebook میں لکھ دیتا ہوں instagram and یہاں پر ایک اور class assign کر دیتا ہوں px یہاں پر one دیتا پی x کا مطلب کہ horizontally padding 1% and یہاں پر facebook میں لکھ دیتا ہوں twitter and یہاں پر square کو ختم کر دیتا ہوں یا تو لکھے رہنے دیتا square save and یہاں instagram کے ساتھ میں square کو ختم کر دیتا تا کہ instagram icon perfectly import ہو جائے اس کو save کر تا اور دیکھ کر لیا ہے اس کو style کر 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 ساتھ میں آتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے ہم لوگ اپنا variable create روٹ میں لکھتا ہوں روٹ کے اندر میں اپنا variable create دیتا ہوں primary color name primary color and یہاں پر color code میں paste کر دیتا ہوں جس color کو بار بار use کر یں so so میں code paste دیتا ہوں ca jesse k 2 c 2 6 i think یہ code تھا اس کو میں save کرتا ہوں یہاں پر and now میں ایسا کرتا ہوں google fonts کو import جن font families use کروں گا so میں آتا ہوں fonts google dot com پر and یہاں سے میں لکھوں گا ایک تو ہم pop ins font family کو use کریں گ اس کے 200 200 200 300 400 500 600 کو بھی use کر لیتے 600 کو import کر لیتے ہیں یہاں سے import statement copy paste کروں گا v style sheet کے اندر یہاں سے import statement کو copy کیا and top پر paste کر دوں گا اس کے لاب ہم لگ ایک اور font family use کریں گے میں back چل جاتا ہوں یہاں پر لکھ دیتا ہوں کہ ka ush یہ phone family ka ush and kushan script اس کو میں use کروں گا یہاں سے میں اس کو select کر لیتا ہوں اس کی import statement میں copy کروں گا یہاں پر pop in سے پہلے میں اس کو paste کر دیتا ہوں save i think ہم لوگ نے color code perfectly صحیح لکھا ہے اس کو ہم لوگ ایک بار check بھی کر لیتے اپنے colors zila through so میں یہاں پر لکھتا ہوں paste کرتے اس color code دیکھیں یہ perfectly صحیح ہم لوگ نے code use کیا ہے اب لوگ ایسے کرتے ہیں کہ آگے styling start کرتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ جتنے میرے tags ہیں h1 h2 h3 h4 h4 h5 h6 tag anchor tag span tag list tag جیسے ان کے اوپر hover کرے ہیں ہمارا mouse کر سو پوائنٹر شو کرے سو یہاں پر لکھتا ہوں جیسے کہ اگر آپ لوگ کو بتاؤ اگر میں آپ شو کرو ہوں یہاں پر دیکھیں رمضان مباری ہمارے tag لکھائیں لپس لپس رینڈم text پوائنٹر لکھائیں ہمارا button ڈاؤنڈر آئیکنٹر آئیکنز اگر رمضان مباری کو کر joons n و ڈاؤنڈر تگ ہے پی پھر مباری سپین تگ ل ڈا ل تگ پوائنٹر 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 و بائنٹر پور ال transaction image get mom from اس کی نام اس بکراندے ہمیں ق oops BERGнок سے بداخل ک بشتے ہیں اب homem بشتрим ہے رہا آپ نے اسپورد حقًا بڑا اور ہے اس الانت اور اس راگ بعد اب اگرما بتا شد اس بج کو کوش گہ کرد تمہارا میں جوپ دی ثلاثی آرست پاس صوراقت دیکھیں اگر ہماری background image perfectly import ہو گئی ہے اور یہاں پر background repeat no repeat میں لکھ دیتا ہوں اور اس کے علاوہ background size cover save سو دیکھیں اگر background image ہماری perfectly یہاں پر آگئی ہے اور اس کے علاوہ ہم لوگ اس کی position بھی تھوڑی سے change کر دیتے ہیں سو اگر میں لکھوں یہاں پر background position یہاں پر لکھ دیتا ہوں bottom save سو دیکھیں اگر ہماری image perfectly import ہو گئی ہے اور style ہو گئی جیسے کہ ہمیں چاہیے کی اب ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ یہاں پر جھوم لوگرین کلاس کی ہوئی ہے content کی اس کو اب ہم لوگ style کرتے ہیں اس div tag کو .content اس کو میں یہاں پر لکھتا ہوں with اس کی میں یہاں پر assign کرتا ہوں 38% اس کے علاوہ اس کی position ہے وہ میں absolute کر دیتا ہوں absolute اور اس کے علاوہ top سے 16% save دیکھیں ہمارا یہاں پر content perfectly middle side میں آ گیا ہے جیسے کہ مجھے چاہیے تھا اب ہم لوگ اپنی heading کو بھی style کر لیتے ہیں content class کے اندر جو ہماری heading ہے اس کو ہم لوگ style کریں گے اس کی جو سے font family ہے اگر میں google font پر آؤں یہاں سے scroll رنگ کرنے کے بعد یہ font family copy کرتا ہوں اور یہاں پر paste کر دیتا ہوں perfect اور یہاں پر جو اس کا color ہے وہ میں اوپر variable create کیا ہوا تھا primary color کے نام سے اس کو میں یہاں پر use کروں گا اور font سے اس کا میں انکریز کر دیتا ہوں یہاں سے کہاں 60 pixels ٹھیک رہے گا font weight اس کا میں bold کر دیتا ہوں اور اس کے علاوہ font weight کے بعد line height بھی میں اس کی adjust کر دیتا ہوں line height line height 71 pixels ٹھیک رہے گی and letter spacing 0.5 pixels save and جا کر میں preview دیکھتا ہوں یہاں پر دیکھیں رمضان مبارکیاں پر perfectly style ہو گیا ہے اب ہم لوگ اپنے text کو style کر دیتے ہیں lipsum کے random text جس کو میں نے p tag کے اندر لکھا ہوا ہے content کے بعد جو ہمارا p tag آتا ہے اس کو میں style کر دیتا ہوں اس کا font size first of all تو میں decrease کر دیتا ہوں font size 15 13% 15 تھوڑا سا بڑھا ہو جائے گا 13% جس کی width ہے وہ 88% میں آپ پر لکھ دیتا ہوں اور اس کے علاوہ line height yes line height اس کی i think 20 pixels سہی رہے گی and اس کا color ہے وہ ہم لوگ نے اپنے variable والا نہیں ہم لوگ نے color رکھنا ہم لوگ اس کا color کا code یہاں پر لکھ دیتے ہیں 2725 25 and 25 is c4 i think ٹھیک ہے save and دیکھیں here color import ہم لوگ ہم لوگ ایسا کرتے ہیں ہم لوگ نے color change ہم لوگ اس کا bold کر دیتے ہیں 500 میں لکھ دیتا ہوں margin 15% pixels and 0 pixels and دیکھیں ہمارے tag perfectly ہم لوگ ایسا کرتے ہیں content class جو ہمارا button اس کو ہم لوگ style کر دیتے ہیں background color اگر ہم لوگ اس کا صحیح کریں so create primary color and اس کے علاوہ border اس کو adjust دیتے ہیں 2 pixels solid and اس کے علاوہ border radius 100 pixels and font family font family pop-ins میں use sans serif and اس کے علاوہ font wait is 300 and i think font size is safe and our button can be perfectly style but when i hover green background background is transparent and border which is 2 pixels border or border two pixels solid variable primary color and use font 503 and text color change variable primary color is safe if i hover so perfect is work now we style i think i think i i i have class links and here i write .content i style i i give margin i think i think that .content 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 links we have classed links which font awesome icons each font awesome icons .fa class first of all i change variable primary color and font size i adjust 17 border 2 pixels solid primary color and this padding 10 pixels each for our icon 10 pixels and with 400 width height 40 pixels and display flex i think display flex i think display flex i think display flex i think inline block i think display inline block i write center and border radius i think 100% perfect and margin right and font right side margin so preview and here perfectly style so display flags save and text center height 40 pixels with 400 with 40 pixels 40 40 pixels with 40 now i change if copy paste and hover and here hover effect animation i animate css cdn link i have copy paste so if you have used animation css i have animation duration 0.5 seconds and background color and white and if hover it show this animation show see pulse animation i think bounce animation so bounce animation show and swing save and see swing animation show but pulse i hover so pulse animation show and our landing page will develop and design now we check if i check here text i think mobile view we need to to use to use meta tags if you to meta tags max width 1260 pixels and min width 500 pixels will will be okay the content is the width i think 75% is good and the heading to adjust heading font size is pixels and line height line height 65 pixels and if we refresh after its responsive mode open and minimize here but laptop view is this font adjust so i think i i think min width 500 pixels yes this is right and perfectly responsive for mobile and tablet view perfect responsive we have landing page minimum width 500 minimum width perfect landing page done so we have developed with the help of html css and bootstrap and how can we animate css use phone to sim how can we import css and how can we google phones we covered and i hope that please like this video and subscribe and I created webworms description box and like me help that I grow on youtube with amazing website design bye bye